اس لوگوں کے لیے جاتی جنگلنہ جو ہے وہ راجنیتی کے ایجنڈے کا حصہ ہے لیکن یہ ساماجی سروکار سے جھوڑا ہوا سوال ہے سیاسی سروکار سے جھوڑا ہوا سوال نہیں ہے اور جو لوگ جاتی جنگلنہ کی بات کرتے ہیں ان کا پورا کے پورا جو دھیان رہتا ہے جاتی کا جھولا اور سیاست کا جو ہے اس میں ایجنڈہ یہ پورا کے پورا ان کا کوشش رہتی ہے اور جو سنگ نے کہا ہے وہ اسی بات کو کہا ہے کہ یہ وشہ سیاسی سروکار سے سمبندیت نہیں ہے بلکہ ساماجک سروکار سے سمبندیت ہے اس میں کسی نے کیا کہا ہے جو آپ جو ہے وہ باکھلا گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں دال میں کالا نہیں پوری کی پوری دال آپ کی کالی ہے اس مددے پر دیکھو ایک بات آئے دلی میں جو ہے وہ جھگڑا اور ہریانہ میں جھپی ابھی جھگڑے جھپی والی دوستی جو ہے وہ کتنے دن چلے گی اس کا آپ اندازہ آسانی سے لگا سکتے اور پبلک بھی اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں دیکھیں میں اس کے ٹیکنیکل چیزوں پہ تو نہیں جاتا اور اس میں سپریم کورٹ نے جو اس میں کہا ہے اس پہ بھی نہیں جاتا لیکن میں پریکٹیکل چیز پہ جاتا ہوں پریکٹیکل یہ ہے کہ جو یوپی میں جو دنگے تھے دنگائی تھے بلوائی تھے باہو بلی تھے بقیت تھے ان میں جو ہے وہ دہشت کا ماحول پیدا ہوا بھے کا ماحول پیدا ہوا اور سماج کے اندر جو ہے سرچہ کا ماحول پیدا ہوا بھروسے کا ماحول پیدا ہوا تو اس لیے اس پورے کے پورے سسٹم میں کیا اس کو ٹیکنیکل کرنا ہے وہ میں نہیں دیکھتا لیکن ان دوران جو بلوائی تھے باہو بلی تھے بقیت تھے دنگائی تھے دبنگ تھے ان میں جو ہے وہ بھے کا ماحول پیدا ہوا اور سماج میں بھروسے کا ماحول پیدا ہوا ہے دیکھو ابھی سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئیں تو کیا ہوا ابھی تک جو ہے وہ جو گناہگار تھے جو اس ہینیس کرائیم میں شامل لوگ تھے ان کو سزا دلانے کے بجائے سرچہ دیتے ہوئے دکھنے والی سرکار اور پارٹی اب لپا پوتی کرنے میں لگی ہوئی ہے اس لیے جو ہے وہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ انہیں جو ہے اس بات کو احساس کرنا چاہیے کہ جو گناہگار ہیں جو اس طرح کے ہینیس کرائیم کرنے والے لوگ ہیں اس نے کیا اور کیوں کیا